سب سے پہلے تو یہ جو کچھ چیزیں ختم ہوئی ہیں نا اس میں میں اس لیے خان سب کو بلیم کرتا ہوں یہ جو انہوں نے ڈپارٹمنٹ سسٹم ختم کیا ہے ہاکی پلئر بنتا ہی پی آئیے میں تھا کسٹمز میں تھا وابدا میں تھا اور ان کی جاپ سیکیور ہوتی تھی ایک بندہ جو گوجرہ میں رہتا ہے اس کے لیے کیا ہے لاکھ روپے ستر ہزار پر بہت بڑی جاپ ہے اس کے لیے بھائی اس کی پیچھے چھوٹی موٹی زمین بھی ہوگی وہ اپنے خلالوں کے سپورٹ کر رہا اور وہ پاکستان سے کھیل رہا ہے جیسے وسیم احمد ہاکی پلئر تھے شہباز سینئر تھے وہ تو خیر بہت بڑا نام ہے انہوں نے تو پیسہ بھی بنایا اور نام بھی بنایا وسیم فیروز ہو گئے نومل نومل علاقوں کے لڑکے تھے لیکن ان کو سپورٹ کیا تھی شہباز پی اے اے کے بڑی پوسٹ میں ابھی بھی ہیں وسیم فیروز کسٹمز کے بڑی پوسٹ میں ہیں بطلب یہ بڑے لوگ تھے سلاہودین ہو گئے سمی اللہ ہو گئے بڑے بڑے نام ہیں کامر ابراہیم ہو گئے بڑے نام ہیں ہاکی کے تو انہوں نے نام بنائے میڈلز لی اولمپکس میں جب انہوں نے یہ چیز ڈپارٹمنٹس تھنڈے ہونے شروع ہوئے کم کرنے شروع کر دیئے وہاں پر پرمننٹ جوپ ختم ہونے شروع ہو گئی آپ دیکھا ہاکی بھی نہیں چاہنی شروع ہو گئی یعنی کہ لوگ کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونٹتے ہیں ابھی انہوں نے کرکٹ میں بھی یہ کیا ہے کہ ریجنز بنا دیئے ہیں سارے کرکٹ پلیئرز کمپلین کر رہے ہیں کرکٹ پلیئرز جو ہیں وہ تکہ بوٹی لگا رہے ہیں کوئی کوئی لندے میں سویٹر بیچ رہا ہے بسکلی یہ ہوا ہے بھی یہ آتی ہیں نا یا ہوسائنی وغیرہ بنای رہے ہوتے ہیں آپ لندے پہ جا رہے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا لیکن ایک کرکٹر جو ہے اس کے لیے کیا فوٹبال میں کیا ہوتا ہے آپ تھرڈ لیگ ڈیویجن لیگ بھی کھیل رہے ہیں آپ کے بعد اتنے بیسے آرہے ہوتے ہیں کہ آپ بچے سے آپ اپنی تین جنریشنز کو پال سکتے ہیں تو یہ جتنے بھی فوٹبالرز ہوتے ہیں جو کہ فرسٹ ڈیویجن کھیلتے ہیں ایون باہر بیٹھے ہیں تو یہ کتنے امیر ہوتے ہوں گے یہ ان کی ویکلی سیلریز ہوتے ہیں اگر ان کی ویکلی آپ ہو سمجھے ہیں ان کی ویکلی ہوگی نا بابر آزم کی زندگی ہوگی ان کی ویکلی ہوگی اگر آپ مینمم بھی لگا لیں ہوگی کوئی 2-3,000 پاؤنڈ ایسی ہے ایسی ہے یہ ان کی ویکلی ہوگی سب سے سستے والوں کی ہاں ہزار پاؤنڈ ہوگی چلے چار ہزار پاؤنڈ جو پاکستانی کتنے ہو جائیں گے دس لاکھ سے اوپر ہی ہی ہونگے پر خالصا یہ پاؤنڈ is even more than a dollar 3-3-4-12 12-37 اوپر ایڈ کرتے جائیں بہت زیادہ سہری ہو جائیں تو کہنے ہم مطلب یہ کہ جب سپورٹس میں پیسہ نہیں ہوگا جب سپورٹس یہ تو پھر یہ تکے میں آئیں گے یہ جو آپ کا جیوالن تھو کرنے والا تھا پھر وہ تالہ تالب تھا تالہ تالب کتنا اچھا تھا اس کو کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا کہ اس نے کون سا سبسنس لینا ہے کون سا نہیں لینا اس نے کوئی ایسا سبسنس لینا ہے جس کی وجہ سے وہ چار سال کے لیے بہن ہو گیا بھائی آپ کی کوئی سپورٹس بورڈ ہو کوئی لوگ ہوں آپ ان کو ڈائیٹ دے رہے ہو کوئی پیسے دے رہے ہو چلو دو لاغ ربے مہینے کے دے رہے ہو بھائی تو ڈائیٹ کے پیسے رکھ لے ایسا بھی کچھ نہیں ہوا تو پھر اچانک سے بندہ ایکسپریمنٹ کرتا ہے کوئی آکے بولتا تھا بھائی کچھتا دے سالہ جیت کالے اس سے زیادہ اٹھے گا اس نے اٹھا لیا کوئی زیادہ یہ ہوا ہوگا حالکہ ایسا نہیں ہے وہ پڑھا لکھا لڑکا ہے لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں جیس طرح ہوتا ہے کرکٹ میں اس میں بھی آسف اور شوئے بخت ہیں نیندولین نیندولین تو انہوں نے کرکٹ میں کر لیا یار